شامل کریں گے اہم قبر آپ کو بتائیں کہ نواز شریف نے پاکستان واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے خاندانی ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ میری بیماری کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے نواز شریف کی فیملی سے یہ گفتگو ہوئی جبکہ زمانت منسوخی پر پاکستان واپسی کے انتظامات کی ہدایت کر دی گئی ہے اہم قبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں سابق وزیراعظم نواز شریف نے پاکستان واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے خاندانی ذرائع کے مطابق نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میری بیماری کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے نواز شریف کی فیملی سے یہ گفتگو سامنے آئی ہے زمانت منسوخی پر پاکستان واپسی کے انتظامات کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں عام خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف نے پاکستان واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سے قبل پنجاب کبینہ کی جانب سے نواز شریف کی زمانت میں توسیر دینے سے انکار کر دیا گیا تھا بیورو چیف آیاس شجا نے ہمیں جائن کیا ہے آیاس شجا بتائیے گا یہ معاملہ کیا روخ احتیار کرنے جا رہا ہے دیکھیں نواز شریف کی صحت کے معاملے پر جو سیاست شروع ہوئی یہ اس میں بڑا ٹرنگ پوائنٹ ہے میرا خیال ہے کہ نواز شریف کی پاکستان آمد جو ہے وہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی کیونکہ نواز شریف کی صحت کے بارے میں جترے مرضی حکومتی وزرہ جو ہیں وہ تاوے کر لیں لیکن بہرحال نواز شریف بڑے یعنی مختلف امراض کا شکار ہیں جب وہ یہاں سرویسز آسپیل میں بھی مقیم تھے تو ہماری بات چیت ہوئی تو جس عمر کے حصے میں ہیں اور کچھ عرصہ پہلے تک وہ کھانے پیلوں میں جو بے تضالی برستے رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کافی خوش خوراک ہیں میرا نواز شریف تو اس وجہ سے وہ کافی امراض کا شکار ہیں جس میں دل کا مرض بھی ہے ان کے اور معاملات وہ بھی خراب ہیں تو یہ کسی طرح بھی غمت پنجاب کے لیے سپیشلی کوئی یہ آسان کام نہیں ہوگا کہ میرا نواز شریف کو جیل میں وہ طبیعی سہولیات مہیا کی جائیں یا ان کو ہاسپٹل میں وہ سہولیات مہیا کی جائیں آج کا کیبنٹ کا میرا خیال ہے کہ جو فیستہ تھا اس کے بعد نواز شریف نے یہ فیستہ کیا ہے کیونکہ نواز شریف کو پہلے بھی ہمارے ذرائع کے مطابق ان کی والدہ نے راضی کیا تھا پیرون ملک علاج کے لیے لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے فیستہ ایک بعد میرا نواز شریف نے یہ فیستہ کیا ہے کہ وہ واپس آئیں اور آ کر پاکستان میں قیام کریں اس سے پہلے بھی جب عام انتخابات سے قبل سب لوگ یہ دعوے کر رہے تھے کہ میرا نواز شریف جو ہے وہ پاکستان اب کبھی واپس نہیں آئیں گے تو وہ مریم نواز کے ساتھ نہ سے پاکستان واپس آئے بلکہ گرفتار ہوئے اور اس کے بعد آڈیارا جیل اور اس کے بعد گور لکھ پا جیل میں قید رہے اس کے بعد یعنی کہ اس پہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہو رہی ان کے فیستے کے بعد کہ اس وقت بھی ان کو پتا تھا کہ کوئی گرفتار کر دیا جائے گا لیکن وہ پاکستان آئے تھے انہوں نے گرفتاری دی تو یہ فیستہ شاید انہوں نے جو کیبنٹ میں آج فیستہ کیا گیا ہے کہ ان کو بزید توسیع ان کی زمارت میں نہ دی جائے اس کے بعد انہوں نے کیا ہے اور یقیناً اب ان کے اوپر خاندانی تباہ بھی اس کی ہوگا کیونکہ نواز شریف کے پاس بڑی ویلیڈ ریزن آگئی ہے کہ جب کوکتر منجاب ان کی زمارت میں توسیع دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تو پھر ان کے پاس باہر رکنے کا کوئی جواز نہیں جائے جاتا جی جی آیاز یہ پتائے گا کہ اس سے قبل بھی جب انہیں ان کی زمانت دی گئی تھی تو وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور مکمل کورٹ کی جورسٹکشن کے مطابق انہیں یہ زمانت دی گئی تھی اب چونکہ وہ وہاں پر علاج کے لیے گئے ہیں علاج ابھی ان کا مکمل نہیں ہوا تو ان کی درخواست مسترد کرنے کی کوئی وجہ کوئی خاص سامنے نہیں آ رہی ان کو دے دینی چاہیے تھی کیا کہیں گے آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت اور خود وزیراعظم امران پر اپنے مخالفین کے بارے میں بڑی سخت یعنی کہ موقف رکھتے ہیں اب تک آئی ڈیڑھ سال گزن کے بعد بھی جو وزیراعظم کی آپ تکاریز سن لیں تو اس میں وہ بار بار ایک ہی بات کرتے نظر رہتے ہیں کہ جن اپنا سیاسی رانماؤں نے کرپشن کی اور واضح طور پر ان کا اشارہ نواز شریف شریف برادران اور سابق صدر آتھا زرداری کی طرف ہوتا ہے ان کو یعنی کہ کسی قسم کا این آر او نہیں دیا جائے گا تو یہ سخت جو وزیراعظم کا بیانیاں ہے جو کہ قائد ہیں پی ٹی آئی کے تو یہ نیچے تک ریفلیکٹ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب کبینہ کے اجلاس بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ زمان میں توسین نہ دی جائے تو یہ سیاست میں یہ جو تلقی اور سرشی ہے یہ نوے کی دہائی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں جب پیپرس پارٹی اور مسلم لیگ نون جو تھے ایک دوسرے کے بلکل سامنے سفارہ تھے اور سابق صدر آتھا زرداری کی زبان کو کٹنے اور ان کو بھی امانہ دشتر بنانے کا اعظام جی انہوں نے مسلم لیگ نون کی قید کے دوران کی آئیت کیا تھا تو یہ بدقسمتی سے پاکستانی سیاست کا ایک رنگ ہے کہ ہم سیاست میں اس حد تک یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ آگے نکل جاتے ہیں باز اوقات گمان ہوتا ہے کہ شاید ہماری کوئی زیادتی اناد ایک دوسرے سے ہے تو میں نہیں سمجھنا کہ سیاست میں اس قدر سخت آپ بلکل اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس قانونی طور پر اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں ان کو سجا دیں لیکن اس قدر سخت زبان استعمال کرنے سے یہ نیچے تک تلخی دھر آتی ہے اور یہ کارکنوں تک میں یہ تلخی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں جو ناکشکوار واقعات میں مختلف چلسوں میں یا الیکشن کے دوران جو مارپیٹ کے اور پائرنگ کے اور اس طرح کے پرتشت کی واقعات دیکھنے میں نظر آتے ہیں وہ اصل میں جو جن کے آرہ راہ رماہ ہیں ان کی ہی ایک دوسرے سے جو تغریروں کے دوران تلخی اور ترشیہ میں نظر آتی ہے اسی کا نتیجہ ہوتی ہے تو اس لیے اس میں بڑی حد تک میں اس بات سے متفق ہوں مسلمی دون کے چند قائدین نے کہا تھا کہ سیاست میں خصوصاً رانا سناولا کا یہ کہنا ہے کہ سیاست میں یہ تلخی اور اس قدر نفرت جو ہے یہ اب جو آج کی ہے یہ اس سے پہلے نہیں تھی لیکن یہ پچھلے دس سال میں نہیں تھی دس بارہ سال میں صرف یہ ہمیں پی ٹی آئی کی جانت سے یہ سختی نظر آئی اس کے بعد دیگر جماعتیں بھی ان کے ساتھ سخت موقع وقتیار دینے لگ پڑی لیکن اگر نائنٹیز کی آپ سیاست دیکھیں تو اسی قدر سختی ہمیں پیپلز پارٹیاں نون لی کے ترمیان نظر آتی تھی اسی طرح کے سخت زمات کے تباتلے کیے جاتے تھے بلکہ مقدمات تک قائم کیے جاتے تھے اور اس حد تک پی ٹی آئی کی قیادت کا کہنا یا فضیر آدم عمرانخہ کا کہنا کہ یہ مقدمات ہم نے قائم نہیں کیے بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کے دور حکومت میں قائم کی یہ درست ہے کہ جیدہ میں کرپشن کے یہ ریفرنسز ہیں یہ مقدمات ہیں زیادہ تر ان پیپلز پارٹیاں مسلمی نون نے اپنے ادوار جو قومت کے تھے ان میں ایک دوسرے کے خواب قائم کیے وہ بہت شکریہ یاد شجاہ آپ اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہ ایک بڑی خبر ہے میاں نواز شریف نے پاکستان واپسی کا یہ فیصلہ کیا ہے خاندانی ذرائع کے مطابق بہت جلد میاں نواز شریف پاکستان واپس تشریف لائیں گے پنجاب کا ابھی نانے نبی